اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے خواب کے اندر روئی دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر روئی وغیرہ دیکھی ہے تو اس کے لئے اس کی کا تعبیر ہے روئی کا دیکھنا اس کے لئے کیسا ثابت ہو سکتا ہے اس حوالے سے مکمل طور پر جو وضاعت ہے وہ کریں گے حضرت امام ابن سیرین اس مقتلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں جس قدر کسی بندے نے روئی دیکھی ہے عورت دیکھے یا مرد دیکھے تو اسی قدر حلال مال جو ہے وہ آسل ہونے کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے روئی جو ہے وہ بہت ساری جمع کر لی ہے تو یہ بھی بہت سارا مال ملنے کی دلیل ہے جو صاحب خواب کو یعنی خواب دیکھنے والے کو آسانی کے ساتھ بغیر کسی محنت و مشکت کے حاصل ہو جائے گا جو مال ہے امام جعفر صادق اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر روئی دیکھنا آپ فرماتے ہیں تین تعبیریں ہیں اول تو یہ ہے کہ جس نے خواب کے اندر روئی دیکھی ہے اس کو مال حلال حاصل ہوگا اور دوسرا جو خواب کے اندر روئی دیکھتا ہے اس کو کسی کام کے اندر فائدہ وغیرہ حاصل ہوگا اور تیسرا آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس کی کسی کا راز وغیرہ فاش ہونے کا جس کو خطرہ رہتا ہو تو خواب کے اندر اگر وہ روئی کو دیکھتا ہے تو اس کا راز جو ہے وہ چھپے رہنے کی دلیل ہے یعنی راز راز رہنے کی دلیل ہے یعنی اس کا فاش ہونے کا جو خطرہ ہے وہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اس کا راز جو ہے وہ کسی کو پتا نہیں چلے گا تو یہ خواب کے اندر روئی دیکھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی یہ مکمل طور پر امید کی جا سکتی ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور سارے کی ساری روئی دیکھنا یہ اچھی ہے جس صورت میں بھی روئی کو دیکھا جائے تو مزید اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو کہ مسئلہ ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں شاہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دیے جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ